دنیا کے افضل ترین دس دن جن میں کوئی عام سا عمل بھی جہاد سے بڑھ جاتا ہے دنیا کے یہ افضل ترین دن رمضان سے بھی افضل ہیں کیونکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل ایام الدنیا قرار دیا ان دس دنوں میں کوئی عام سا عمل بھی باقی دنوں کے جہاد سے بھی بڑھ جاتا ہے ان دس دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی جو ان کی عظمت کی دلیل ہے ان دس دنوں میں ایک عرفہ کا دن ہے جس کے روزے سے گزشتہ اور آئندہ دو سالوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس دن کے اللہ نے قسم کھائی ہے اسی دن اللہ بندوں کو سب سے زیادہ جہنم سے آزاد فرماتا ہے اپنے بندوں پر فرشتوں کے سامنے فغر کا اظہار فرماتا ہے اسی دن تکمیل دین کی آیت نازل ہوئی یہود نے کہا یہ آیت انہیں ملتی تو وہ اسے عید کا دن کہتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کو عید قرار دیا انہیں دس دنوں میں ایک قربانی کا دن ہے اس دن قربانی سے زیادہ اللہ کو کوئی عمل پسندیدہ نہیں ان دس دنوں میں حج عدا کیا جاتا ہے مقبول حج سے آدمی یوں گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے آج ہی اسے والدہ نے جنم دیا ہو انہیں دس دنوں میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھوری پھیر کے وفا کی انمیت داستان رقم کی انہیں دنوں سیدہ حجر علیہ السلام اپنے بیٹے کے لئے صفا و مربع پر دوڑتی رہیں ان دس دنوں میں کذرہ سے تکبیرات پڑھئے تلاوت کیجئے روزے رکھئے صدقہ و خیرات کیجئے صلح رحمی کیجئے عشرہ زلحج میں اسلاف کی محنت زلحج کے آخری عشرے میں سیدنا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اپنی طاقت اور حمد سے بھی بڑھ کر نیکی کرنے کی کوشش کرتے حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں دیگر دنوں سے عشرہ زلحج کے امتیاز کا ایک سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان دس دنوں میں بڑی بڑی عبادات جمع ہو جاتی ہیں جیسے نماز روزہ صدقہ اور حج عبادات کا یہ اجتماع دیگر ایام میں نہیں ہوتا ان دس دنوں کا بہترین وظیفہ یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد